آبا سید رہولا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو جمعہ کشمی نیشنل کانفرنس کی طرف سے سپیکر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ نہ بی جے پی ہے نہ کانگریس ہے نہ سماجوادی ہے آج کے بعد صرف آپ کی ایک ہی پارٹی ہے آئینہ ہن جب اسی آئیوان میں ایک مسلمان ایم پی کو کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے آپ نے اس آواز کو اس ناجائز آواز کو کیسے خاموش کیا تو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں سنسد کے اندر ایک بہت ہی اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے جو کہ ایک شری نگر سے ایم پی جو جیت کر آیا ہے دوازہ چودہ کے اندر جو کہ آگا سید روح اللہ شری نگر لوگ سوا سید سے نیشنل کانفرنس پارٹی سے اور انہوں نے سنسد کی بھی تر جو مدہ اٹھانے کا کام کیا فرس ڈے یعنی سکنڈ ڈے جب جو سپیکر پت کا چنا ہوا اور اوم برلا سپیکر بنات ان کو بہت ہائی دینے کے لیے جب روح اللہ نے اپنے سیٹ سے کھڑے ہو کر ان کو بہت ہائی دے رہے تھے تو ان کو یہ بھی یاد دیا دیا مطلب اوم برلا کو کہ آپ کے ہی راتے ہوئے پچھلی بار مطلب ایک سانسد کو آتنکوادی تک کہا دیا گیا اور بھاچپا کے سانسد ہو تھے اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور انہوں نے مطلب اپنی حساب سے ان کو کانگرچلیشن مطلب کیا کہ آپ کو میرے طرف سے پہ بہت 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 ہائی ہے لیکن آپ کا جو پچھلے کاریہ کار تھا اس میں آپ لوگ نے بہت سارے ایسے جو کمی آپ کے اندر پایا گیا جیسے کہ ڈیر سو پلس ایوی پکس کے نتاؤں کو آپ نے سانسد سے بہت کر دیا اس کے بعد سے ایک دانش علی کو جیسے کہ بھاچپا کے نتاؤں کے دورہ بھاچپا کے ایم پی کے دورہ ان پر جو غیر ذمہ دارانہ جیسے بول سکتے ہیں انہوں نے حرکت کیا بولنے کا غیر جو لبز جو بول سکتے ہیں کہ ایسے سے لبزوں کا انہوں نے استعمال کیا ایک چنے ہوئے سانسد کو لے کر کے وہ بھی اس جگہ جہاں پر بڑے بڑے دوان پہنچتے ہیں جہاں سے کانون پاس ہوتے ہیں پردیش جہاں سے چلایا جاتا ہے سانسد کے اندر ہے بھارت کے پارلیمنٹ کے اندر لیکن اس سانسد کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کلانے کا کام کیا بس اتنا کہانہ تھا کہ اوپر اللہ ان پر بھرگ گئے اور وہ لگے لگے کہ بیٹھو بیٹھو آپ اس کے بعد سے پھر انہوں نے کہا کہ تین سو ستر جو جمہو کشمیر سے جو ہٹایا گیا جو بس بل آیا گیا ان پر کوئی چرچہ نہیں ہوا اور اس کو پاس کر دیا گا جس کو لے کر کے اوپر اللہ نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے اس پر لگ بھگ سارے نو گھنٹہ اس پر بحث چلی تھی تو یہ جو کچھ نیتہ جو اپنا ہمت جوٹاتے ہیں ستن کے اندر بولنے کے لئے جس میں سے ایک شریع نگر سے امٹی یعنی سانسد آگا سید روح اللہ جو کھل کر اپنے بات کو رکھنے کا کام کر رہا ہے وہ بھی اوپر اللہ جو فرس دے اگر بات کرتے ہیں تو فرس دے اوپر اللہ کا جب اس کو سپیکر بنایا گیا اس دن سب لوگ ان کو بدھائی دے رہے تھے سب اپنے چیر سے کھڑے ہو کر کے اسی بھی انہوں نے سید روح اللہ نے کھڑے ہو کر بدھائی بھی دیا اور ان کو اپنا کرتب وہ بھی ان کی فرض جو ہے ان کو بھی یاد دلانے کا کام کیا کہ آپ تو اوپر کتنی فرض ہے اور آپ کسی پارٹی کے چیر پرسن نہیں آپ کسی پارٹی کے نیتہ نہیں ہے آپ پورے یہ پارلیمنٹ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا نیتہ وہ سب کے آپ ذمہ دار ہے اور اسی حساب کے آپ کو کام بھی کرنی چاہیے تو یہ ہے سید روح اللہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جس بات کو لے کر ویواد چلنا ہے سانسد کے اندر ایسے بات بول دیا کہ سب ان پر آواز اٹھانے لگے حالانکہ انہوں نے صحیح بات بولا جیسے کہ دانش علی پر جو ان پر ویواد جو بیان دیا گیا تھا بھاجپا کے سانسدوں کے دوارہ اس کے بعد ان پر کوئی کاروائی نہیں لوگ سانسد انتظار کرتے رہا کہ ان پر کوئی کاروائی ہوگی لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ان پر کوئی کاروائی ہوگی ہنگامہ کرنے کی وجہ سے اور دانش علی بہت روئے اس کے بعد سے وہ بس پاک ٹکٹ سے چناؤ جیت کر گئے تھے اس کے بعد سے وہ کانگریس کے راہل گاندی سے ملے اور اس کے بعد سے پھر وہ کانگریس کے پارٹی میں وہ شامل بھی ہو گیا اس کو ٹکٹ بھی دیا گیا تھا کانگریس کے طرف سے دوہزار چوبیس میں لیکن وہ جیت نہیں پائے تو یہ ہے سید روح اللہ صاحب